یہ کہ کہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے یہ کہیں کہ بھی کوئی مالیاتی ادارے ہوں یا اسلامیک بینک ہیں ان میں پیسہ رکھ کر اور کچھ نفع لینا کیا شرح حیثیت رکھتا ہے دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی کہلاتا ہو کوئی بھی ادارہ ہو اگر اس میں آپ باقاعدہ ایک تجارتی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ میں پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں یہ کہیں کاروبار میں لگایا جائے گا پھر اس کا اتنا پرسنٹ مجھے ملے گا یہ چاہے اسلامی بینک میں ہو اسلامیک بینک میں یا کسی بھی مالیاتی ادارے میں بلکل جائز ہے اور اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے آپ بلکہ بس یہ ہے کہ اتنا پیسہ اتنے عرصے کے لیے رکھوائیں اس پر آپ کو بعد میں اتنا نفع مل جائے گا تو یہ بنے گی قرض کے صورت کے آپ نے دیا ہے بطور قرض اور وہ آگے پھر اس وعدہ کر رہے ہیں کہ قرض کے اوپر ہم آپ کو نفع دیں گے یہ بنے گا خالصتا سود اگر اسلامیک بینک بھی یہ کہے نا کہ پیسہ قرضے میں رکھوا دیں آپ ہمارے پر رکھوائیں ایک سال بعد اتنا نفع آپ کو دے دیں گے تو اسلامیک سے کی وجہ سے وہ سود جائز کوئی ہو جائے گا جتنے اسلامیک بینک ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں وہ مداربہ کہتے ہیں اس کو یا شرکت کہتے ہیں جا رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیسہ لے کر کسی کام میں لگائیں گے کاروبار میں اور اس کا کچھ پرسنٹ آپ کو دیں گے تو جہاں اس طرح ہو تو ٹھیک ورنہ منع ہوگا قرض والی صورت نہیں بننی چاہیے